جب ہم کہتے ہیں عقید کے پرتیب مرنا ہوگا اس کا یہ ارث نہیں ہے کہ تم اسے یاد نہیں رکھ پاؤ گے یہ نہیں ہے کہ تمہاری سبھی سمرتیاں بلین ہو جائیں گی یا نشٹ ہو جائیں گی اس کا ماتر یہ ارث ہے اب تم ان سمرتیوں سے نہیں جیتے اب تم ان سمرتیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایششیٹ نہیں کرتے ان سے اپنے آپ کو نہیں بانتے تم اپنے کو ان سے مکت محسوس کرتے ہو وے میموریز وے سمرتیاں بنی رہیں گی لیکن اب وے کیول تمہارے مستشک کا ایک حصہ ہوں گی تمہاری چیتنا کا حصہ نہیں مستشک ایک ینتر ہے ایک ہارڈ ڈسک کی طرح مستشک ہر چیز کو ریکارڈ کرتا رہتا ہے مستشک شارعرک بھاگ ہے یہ ریکارڈنگ جاری رہی گی اور تمہاری سمرتیاں نشٹ نہیں ہو سکتی جب تک مستش نشٹ نہ ہو جائے لیکن یہ سمسیہ نہیں ہے سمسیہ یہی ہے کہ تمہاری چیتنا سمرتیوں سے بھری ہوئی ہے تمہاری چیتنا اپنے آپ کو مستشک کے ساتھ پہچانتی رہتی ہے اور مستشک ہمیشہ تمہاری چیتنا سے پریلت ہوتا ہے اور سمرتیاں تمہیں گھیرے رہتی ہیں اس لئے مستشک کا اپیوگ کرو اس کی سمرتیوں کے ساتھ اپنے کو مت جوڑو اسی کو عتیت کے پرتی مڑنا کہتے ہیں جب تمہیں اس کی آوشکتہ ہوگی تب اس کا پریوگ کرنا آنیوارے ہے تمہارا نام کیا ہے کہاں رہتے ہو گاڑی کہاں پارک کری ہے یہ سب سمرتیاں ہیں اور اس کا اپیوگ ہے ان کا اپیوگ کرو ان کے دوارا اپیوگ نہ ہونے دو یہی سمجھ سے ہے عتیت کے پرتی مر جانے سے تمہارے میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی بلکہ تم ادھیک کشل ہو جاؤ گے ایک سادک اس پرکرن میں کشل ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ یاد کرنا چاہتا ہے تو یاد کرتا ہے جب وہ یاد نہیں کرنا چاہتا تو یاد نہیں کرتا بلدھی اس کے نیرنٹرن میں آگئی ہوتی ہے جب وہ بات کرے گا تو شبدوں کا بھاشا کا پریوگ کرے گا اور جب وہ چھپ ہوگا وہ اپنی شونیتہ میں پرویش کرتا ہے گا اس کے ہاتھ میں سوچ آن اور آف کا بٹن آ جاتا ہے تب ایک پون شونیتہ ہوتی ہے واکیوم تب کوئی بادل نہیں ہوتا عتیت کے پرتی مرن کی یہ پرکریا ہمیں اپنے من کے آدھیک سجک اور سچیت اپیوگ کیوں لے جاتی ہے یہ ہمیں ان سمرتیوں سے مک کرتی ہے جو ہمیں باندھے رکھتی ہے اور ہماری چیتنا کو ان کے پرواہ میں بہنے سے روکتی ہے عتیت سے مکتی ہی ہمیں اپنے سچے سوروپ سے پریشت کراتی ہے پھرنام